السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ایک دشتہ کام کنبل کر لیا ہوگا آج ہم ادرس الرابع یہ اس پورے ہفتے میں انشاءاللہ صفحہ نمر 71 سے 78 میں جو نصف اول ہے وہ حل کریں گے ادرس الرابع کا اور جو آج پڑھیں گے اس کے مطالب جو لکھنے کے کام ہوگا وہ صفحہ نمر 74 پہ نصف اول انشاءاللہ حل کریں گے تو نیا سبت شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں ربی اسر والا تو اسر وطمیم بالخیل وابی کانستائین یا فتح یا فتح یا فتح دی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے دی بیٹا یہ صفحہ ہے صفحہ نمر 71 آپ کی کتاب کا جملہ اسمیہ اور اس کے ارکان جملہ اسمیہ کے متعلق اور فیلیہ کے متعلق آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر شروع میں اسم ہو جملہ کے شروع میں اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے اور اگر فیل آ جائے تو جملہ فیلیہ خبریہ ہوتا ہے اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مدعہ اور خبر اور جملہ مفیدہ کسے کہتے ہیں تو اس کے بعد آج ہم اس کے جو اجزاء ہیں ارکان ہیں جملہ اسمیہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کی مثالیں بھی پڑھیں گے آپ کو یہ چند جملے یہاں ابتدا میں ہی لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے ان کا ترجمہ یہ خود سے کرنا ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے یہ بیٹا آپ دیکھئی جگہ یہاں مسلم دیکھیں اتمرو حلون تو اگر اس کا ترجمہ آپ کو دیکھنا ہوگا تو آپ کو اس کا ترجمہ دیکھنا ہوگا تو یہ تو ایک تو یہاں نیچے بہت سے الفاظ کا ترجمہ دیا گیا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اتمرو حلون خجور میٹھی ہے اسی طرح الماء رائکن پانی شخاف ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو الفاظ کو دیکھیں جیسے مثال کے طور پر اتمرو حلون تو یہاں پر آئیں گے صفحہ نمبر 78 پر آئیں گے یہ ال کلمہ تجدہ میں بہت سے ایسے الفاظ جو نئے الفاظ ہیں یا جو مشکل ہیں ان کا کو عربی اس کا ترجمہ اور اس کی ساتھ انگریزی دی گئی ہے بڑی آسانی سے آپ یہاں سے بھی حل کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف جو ہم نے آج پڑھنا ہے یہ تو جو میں نے بتایا گزرشتہ پڑھ چکے ہیں یہ بات آپ کے علمے آ چکی ہے کہ جملہ مفیدہ کا پہلا جز اگر اسم ہو تو اسے جملہ اسمیاں کہتے ہیں یہ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں گزرشتہ اسپاق میں اور جملہ اسمیاں میں خبر کے ذریعے سے مدعا کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے کوئی بھی خبر ہوتی ہے وہ کسی کے متعلق ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر میں اسی بالپین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالپین کتاب کے اوپر پڑی ہے تو اب کتاب کے اوپر رکھی گئی ہے یا پڑی ہے تو یہ کس کے بارے میں خبر دیگی بالپین کے بارے میں تو یہ بالپین یہ مبتدا ہے اور کتاب کے اوپر یہ اس کی خبر ہے یا اس کتاب کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب کلاس حشتم کی کتاب ہے تو یہ مبتداء ہے اور کلاس اشتم کتاب اس کی خبر ہے تو خبر کے ذریعے سے مبتداء کے بارے میں بتایا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خبر دی جارہی ہوتی ہے اسے جملہ میں خبر اور جس کے بارے میں خبر دی جارہی ہو مبتداء کہلاتا ہے یہ ہم گزشتہ سباک میں پڑھ چکے ہیں یعنی مبتداء مصندل ہے اور خبر مصند ہوتی ہے علم ناحف کی اسطلاح میں مبتداء اس قسم کو کہتے ہیں جو مرخو ہو اس سے پہلے کوئی عامل مذکور نہ ہو کوئی ایسا حرف کوئی ایسا لفظ ذکر نہ کیا گیا ہو جس کی وجہ جو اس پر عمل کر رہا ہو اور اس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہو تو یہ دو چیزیں مبتداء کے بارے میں بتا دیئے ایک تو یہ کہ ابتداء میں ہو شروع میں ذکر کیا گیا ہو اور مرفو ہو یعنی اس پر پیش ہو اور وہ تنمیم بھی ہو سکتی ہے مرفو کی اور بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے مرفو ہونا اور عامل وغیرہ کے مطالق بحث انشاءاللہ اگلے دروس میں بھی آئے گی انشاءاللہ اور خبر اس مسنت کو کہتے ہیں جس کے مبتداء کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے جملہ مکمل ہو جائے اب اس کی مثال دیکھیں جیسے اتمرو حلون حجور میٹھی ہے حجور میٹھی ہے میں اتمرو مبتداء ہے کیونکہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور حلون اس کی خبر ہے تو یہ اس کے بارے میں ذکر ہو گیا کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا وہ مبتداء ہے اب دیکھیں اتمرو اتمرو یہ علف لام ذکر کیا گیا ہے اور اور اس میں یہ مبتداء اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو پیش بھی ہے تو یہ مبتداء ہو گیا اور حلون یہ اس کی خبر ہے مبتداء اور حلون اس کی خبر ہو گئے اب یہاں ان کے کچھ قوائد ہیں یہ انشاءاللہ یہ کچھ قوائد یہاں ذکر کیے گئے ہیں تین سفہ پہ ہیں تین اگلے سفہ پہ ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سفق میں پڑھیں گے لیکن یہ بات جو آج ہم نے پڑھی وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کوئی نئی بات آج ہم نے نہیں پڑھی ایک تو یہ بتایا کہ جو مبتداء ہے اس پر آمل ذکر نہیں ہوتا کیا گیا ہوتا اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس سے مل کر جملہ مکمل ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے اس کام کی طرف جو آج ہم نے لکھنا ہے مکمل کرنا ہے اول اندرجہ زیل جملوں کا ترجمہ کیجئے میں وہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں نیز ان جملوں میں استعمال ہونے والے مبتداء کی کیفیت کی تعین کیجئے کہ وہ اس میں ظاہر ہے ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے یا مرقب اضافی ہے یا مرقب توصیفی ہے اس میں سے کیا ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے مثال سب سے پہلے ذکر کی گئی ہے الگرفاتو مزیعتن کمرہ روشن ہے چلیں یہاں تو اس کا ترجمہ ہم نے بتا دیا یہ ذکر کر دیا کتاب میں لیکن اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ کیا اس کا ترجمہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے مزیعتن روشن الگرفتو کمرے کے مطالق یہاں ذکر نہیں ہے تو برحال یہ گرفتو کمانا اگر آپ کو نہیں آتا تو نوت میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں جو جس کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا ہوگا وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اب مطدا کے مطالق تعین کرنی تھی تو یہ اس میں ظاہر ہے الگرفتو اس میں ظاہر اس میں ظاہر وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاری ہو وہ اسم ہے اور اس کو واضح طور پر جس کے بارے میں خبر دی جاری ہے اس کا نام ہی ذکر کر دیا گیا الگرفتو کمرہ کمرہ ہے اس کا نام اس کو الگرفتو کہتے ہیں اسی کو ذکر کر دیا گیا اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی مثال کے طرف ہا اولائی خیاتونہ ہا اولائی خیاتونہ تو ہا اولائی یہ آپ جو ہے اس میں اشارہ پڑ چکے ہیں وہ سب لوگ خیاتونہ یہ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر مل جاتا ہے یا نہیں ملتا آپ اس کو یہاں پر آئیں گے تلاش کریں گے شروع سے یہاں دیکھنا شروع کریں گے اور اس طرح آخر تک اس کو دیکھتے چلے جائیں گے خیات تو اس کو ترجمے میں تو یہ آپ دیکھیں گے امید ہے مجھے انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا اگر آپ کو یہاں لفظ نہ ملا جیسے کہ خیاتون کا لفظ یہاں نہیں ہے تو میں آپ کو ذکر کروں گا درزی کپڑے سینے والے کو کہتے ہیں خیاتون اور اس کی جمعاتی ہے خیاتونہ وہ سب لوگ درزی ہیں تو خیاتون کا مانا میں یہاں دیکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسان ہو جائے اور آپ خود سے مکمل کرنے اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہا اولائی کیا ہے ہا اولائی اس میں اشارہ ہے اس میں ظاہر ہے کیا چیزیں تو بلکل درست آپ نے بتایا یہ ہا اولائی اس میں اشارہ ہے آگے دیکھئے منارات المسجد آلیتن مناراتن منار کو کہتے ہیں مسجد مسجد کا ترجمہ بھی آسان ہے آلیتن اس کا ترجمہ آپ یہاں دیکھیں گے تو اب یہ دیکھئے مناراتن کا مانہ لکھا ہے منار آلیتن کا مانہ لکھا ہے بلند تو اس کا ترجمہ کریں گے مسجد کا منار بلند ہے تو اب مسجد کا منارات منارات المسجد اس پر پیش ہے اس کے اوزیر ہے اس پر علی فلام لکھا ہوئے اس پر علی فلام نہیں ہے تو یہ مضاف مضاف حلیقی علامت ہوتی ہے فلان کی جیسے کتاب اخالد مسجد کا منار تو یہ کیون سا ہوگا مرکب اضافی یہ لکھا ہو ہے تیارن کسی کہتے ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھیں گے جہاز چلانے والے کو کہتے ہیں یہاں دیکھئے گا لکھا ہوا ہے تیارن ہواباز جہاز اڑانے والا پائلٹ تو آنا میں جہاز چلانے والا پائلٹ ہوں تو یہاں پر آنا کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ ضمیر ہے اس کے بعد حازانی نجارانی حازانی یہ اس میں اشارہ ہے تسنیہ کا نجارانی آپ یہاں دیکھیں گے نجارن کسی کہتے ہیں جب سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں نجارن بڑھائی تو آپ یہ قائدہ پڑ چکے ہیں کہ اگر اس کے آخر میں علف نون آ جائے تو یہ تصنیہ کی نشانی ہوتی ہے یہ دونوں بڑھائی ہیں تو حازانی یہ اس میں اشارہ ہے یہ آپ صرف یہاں لکھ دیں گے اس میں اشارہ المتحف القدیم بائیدن دونوں پر جب علف نام آ جائے اور دونوں کے عراب آخر میں ایک جیسے ہوں تو یہ مصوف صفت کی نشانی ہوتی ہے المتحف القدیم پرانا اجائب گر بائیدن دور ہے پرانا اجائب گر آپ یہاں دیکھیں متحفو کمانا آپ یہ تلاش کریں گے آپ کو نہیں ملے گا تو اس لئے میں آپ کو یہاں پر خود لکھ دوں گا اجائب گر پرانا اجائب گر اجائب گر دور ہے تو یہاں پر آپ لکھتے ہیں المتحف القدیم تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا اور چھتا جملہ یہ ہے دیکھ رہے ہیں دونوں پر علف نام لگا ہوئے ہیں مزی یاتون کا مانا اوپر ہی پڑ چکے ہیں روشن ہے وسیع کمرہ روشن ہے مرکب توصیفی ہے شوارے شارے ان کی جمع ہے سڑکیں روڑ کراتشی کراتشی کی سڑکیں دیکھیں کراتشی شوارے اس پر علف نام نہیں ہے شوارے کراتشی کراتشی کی سڑکیں بیچ میں کارکی کی آگیا تو یہ مضافلہ ایک نامت ہوگی تو مزدہی متن کا ترجمہ آپ یہاں دیکھیں گے مزدہی متن کچھا کچھ بری ہوئی مزدہیم جس میں بہت زیادہ بیڑ ہو تو کراچی کی سڑکوں پر بہت رش ہے تو یہ کیا ہے مرکب اضافی آپ یہاں لکھ دیں گے تو یہ بیٹا آپ نے کام کمل کرنا ہے مجھے امید آپ سمجھا گئی ہوگی آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھا جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ